بھلائی کے شہری گوٹھان میں مہلہ سوہ ساہتہ سموہ دونا اور پتل کا نرمان کر رہی ہے جس کے لیے مہلاؤں نے کرز لے کر اس کی مشین بھی خریدی ہے اس کارے سے آمدنی اچھی ہونے کے کارن کرز کو آسان کشتوں میں ادا بھی کیا جا رہا ہے دونا اور پتل بنانے کے لیے گوٹھان میں ایک ککش کیول اسی کے لیے مہلاؤں کو دیا گیا ہے جہاں دونا اور پتل کا نرمان کا کارے کیا جا رہا ہے پرتی جن کم سے کم دو ہزار دونا اور پتل بنانے کے لکش کو لے کر مہلائیں کام کر رہی ہیں اس ویوستہ کو اپنا کر پرگتی مہلہ سوہ ساہتہ سموہ کی مہلاؤں کو آمدنی بھی اچھی پرابت ہو رہی ہے اب تک اس ویوستہ سے پیتیس ہزار روپے کی آمدنی مہلاؤں کو پرابت ہو چکی ہے پرتی ماہ کی بات کریں تو پانس سے سات ہزار کے مدی آئے مہلاؤں کو ہو جاتی ہے اس ویوستہ سے مہلاؤں کو روزگار بھی ملا ہے ورطمان میں چھ مہلائیں اس کارے سے جھوٹی ہوئی ہیں دونا اور پتل کی سپلائی زیادہ تر ویوہیک آئے جنوں میں تتہ دھارمی کی سطر پر ہونے والے بھندارہ آدھی میں ہو رہا ہے کوسانگر کے شہری گوٹھان میں آ کر بھی لوگ سیدھے دونا پتل کرے کر رہے ہیں گوٹالبے کی مہاپور نیراج پال ایوام آیوکت روحیت ویاس کے نیردیش پر گوٹھان میں ویبین پرکار کی آجیو کا مولک گتیویتیاں اپنائی جا رہی ہیں جس کے چلتے مہلاؤں کو روزگار کے ساتھی آئے کی پرابطی ہو رہی ہے مہلہ سو ساہتہ سمو کے دوارہ بنائی جا رہے ہیں دونا اور پتل مارکٹ سے کم در پر اپلپد ہو رہا ہے اس لیے اس کی ڈیمنٹ زیادہ ہے دونا اور پتل بنانے کے لیے کچھے مٹیورٹ کی خریدی مہلاؤں کے دوارہ رائیپور سے کی جاتی ہے الگ الگ پیکٹ میں ضرورت کے مطابق دونا اور پتل تیار کیا جا رہے ہیں تاکہ اس آدھار پر آسانی سے لوگ اپنی آوشکتہ انروکھ خریدی کر سکیں دیکھیں دونا پتل کا جو کام ہے وہ مہلاؤں کے دور کیا جا رہا ہے پرگتی سوہ ساہتہ سمو کی مہلائیں ہیں ان کو جو ہے گوٹھان میں ایک اسثل دیا گیا ہے اس اسثل میں انہوں نے دونا پتل بنانے کے لیے مسین جو ہے وہ لوگ کے مادیاں سے خرید کر دونا پتل بنانے کا کام کر رہی ہیں لگتار جو ہے یہ جو سپٹیمبر میں سٹارٹ ہوا تھا دونا پتل بنانے کا کام وہاں سے لے کے آج تک کی جو ستی ہے اس میں سے 35 سے 40,000 رون کا جو انکم ہے وہ ہوا ہے اس کے لئے پرتی دن دو ہزار دونا اور پتل بنانے کا لقش جو ہے لے کر مہلائیں جو ہیں کام کر رہی ہیں اور مہلاؤں کو جو ہے ایک روجگار کے ساتھ میں آئے کا جریہ گوٹھان میں بنا ہوا ہے اور گوٹھان میں بیوٹھان ترکے کی آج آجیوکہ ملک گتیودیاں جو ہیں وہ چلا جا رہی ہے اور مانی مہا پرجے اور آئیک مہدے نے گوٹھان میں جو آجیوکہ ملک گتیودیاں ہیں اس کے لئے جو ہے مہلاؤں کو بہترین کام کرنے کے لیے نیدیشید بھی کیا ہوا ہے جس کے تارترمہ میں بیوٹھان پرکار کے آجیوکہ کے جو سنسادھن ہیں وہ مہلاؤں کے طور پر اپنا ہے جا رہا ہے شہری گوٹھان میں مہلاؤں کے پاس پندرہ پچاس تتھا سو کی ماترہ کے دونا اور پتل کے پیکٹ بھی اپ لفد ہیں گرینڈ ایسین نیوز کے لیے بھی لائی سے سنتو شرمہ کی ریپورٹ